السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہے خوش ہے اور آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست وڈیو جس میں آپ لوگوں میں دکھانے والی ہوں ڈریس ڈیسائننگ اور یہ دونوں ڈریس جو ہیں آپ فارملی بنوا سکتے ہیں اید پہ بھی بہن سکتے ہیں بنوا کے اس کے علاوہ جن کی شادی اور ان کی جہیز کے لئے یہ دونوں ڈیزائنز جو ہیں وہ بہت ہی پرفیکٹ ہیں تو سب سے پہلے ٹائن بیسٹ کی اوگر آپ لوگ کا یہ فرس ڈریس میں آپ کو دکھانے لگی ہوں آج ویڈیو میں نے تھوڑی سے ڈیفرن سٹائل ہے بنائی ہے آپ لوگوں نے کہا تھا پہن کے دکھائیں تو پہن کے بھی دکھائیں دونوں ڈریسز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شورٹ شرٹ اور شورٹ شرٹ جو ہے یہ بیسیکلی انرکھا سٹائل ہے اور ائرلائن فروک ہے انگ رکھا بولتے ہیں انرکھا تو یہ وہ ہے جیسے ائرلائن فروک ہے اس کی نیچے دھوتی ہے بہت زبردست قسم کا ڈریس لگتا ہے پہن کے آپ دیکھ سکتے ہیں بنارسی کپڑے پہ اس کی دھوتی ہے دھوتی پہ اوورال پوری لیس لگی ہوئی ہے پائنچوں پہ لیس لگی ہوئی ہے اس کے اور یہ آپ دکھا رہے ہیں ائرلائن فروک سائیڈوں سے آپ دیکھیں اس کا کیسا گھیر ہے اس کے علاوہ آگے سے تھوڑا سا اوپن ہے یہ لیس لگی ہوئی ہے اس پہ بڑی سی اور یہ ٹائے ڈائے ہوا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پتہ ساری جو کپڑا ہے وہ ڈائے ہوا ہوئی ہے ہم نے ڈائے کر آیا ہے اور اوورال میں نے بلیک ڈریس بنوایا ہے لائٹ سا جو پستہ گرین ہے مہندی کلر کا گرین کے ساتھ تو چل گئے اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ہاں جی تو یہ آگئی اس کی ڈیٹیل ویڈیو اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹائے ڈائے ہوا ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اپنے کنٹراس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈائے کر آیا ہے اور بلیک اور گرین کا کمبینیشن بلکل لائٹ سا مہندی کلر ہے یہ اس کا ہم نے کمبینیشن کیا ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کا لک دکھاتی ہوں اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ پہن کر یہ دیکھیں یہ اوورال پورا اس کا گھیرا ہے ائر لائن گھیرا ہے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے شورٹ شورٹ اور نیچے گھیر والی شلوار بنا سکتے ہیں اس کے نیچے ہے دھوتی بہت مزے کا لکات ہے اگر آپ کو دھوتی نہیں بہنی ہے تو وہ بھی گھیر والی شلوار کی بہنی ہوتی ہے تو آپ شلوار بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اب آپ دیکھیں یہ اس طرح سے نیچے سے اس کا کٹ اوپن ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے تھوڑا سا کنٹراس میں لگائی ہے بنارسی پائپن ٹھیک ہے اوورال پورے گھیرے پہ ہم نے بنارسی پائپن لگائی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر اس طرح سے جا رہی ہے ہماری پائپن اور یہ ہم نے تھوڑی سی موٹی سی انگرکھا سٹائل میں لیس لگا دی ہے اور آپ کی مرضی اگر آپ کو تھوڑا سا سمپل کرنے آپ نازک سی لیس لگائیں اس طرح سے ائرلائن بناائیں اب یہ دیکھیں یہ پینلز پہ بناوا ہے پورا آپ کو یہ نظر آرہی ہے یہ پینلز پہ بناوا ہے ایک یہ دو اور یہ تین پینلز ہیں اس میں ٹھیک ہے اوورال تین پینلز ہیں اور یہ بلکل ٹرن ہو کے ائرلائن کی فارم میں آرہا ہے یہ دیکھیں میرے تھم نیل پہ آپ اس کی پچھر دیکھیں ہوگی آپ لوگوں نے کہ پہن کے کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ اس کی اسٹینے ہیں اور اسٹینے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دائے کرائی بھی ہے لیس لگائی بھی ہے دو دو قسم کی اور یہ جو ہے ونارسی پٹی ہے اور سٹریٹ بٹن والی آستین ہے تھوڑی ٹائٹ سی اچھی لگتے ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی دھوتی تو یہ آگئی ہے اس کی دھوتی ٹھیک ہے اور آپ اس کا کمبینیشن چیک کریں یہ ہم نے بنارسی گری کلر کے کپرے پہ بنوائی ہے یہ بھی میرے جہیز کا سوٹ ہے یہ بھی میری ساس نے ڈیزائن کیا تھا بہت خوبصورت لگتا ہے پہن کر آپ اسے مہندی میں پہن سکتے ہیں آپ اسے اید پہ بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ سیمپل کپرے بنوائنا چاہیں شیفون پہ بنوائنا چاہیں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ انہوں نے بنارسی کپڑا لیا ہے ٹھیک ہے اس کپڑے کو کچھ اور بھی بولتے ہیں میں دھماغ میں نہیں آرہا اور اس سے بھی ٹائٹ آئے کرا ہے یعنی کہ ان کو بھی ڈائے کرا ہے کپڑا لے کے ڈائے کرا ہے اسی سیم کلر کا آپ لوگ دیکھیں گرین کلر آرہا ہے اور یہی لیس لگوا دیے ہم نے اس طرح سے اور آپ جو ہے اس کی یہ چیک کریں یہ چیز یہ اس کو دھوتی بولتے ہیں یہ اوورال پوری دھوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر سے اس طرح کھلتی ہے تو اگر آپ لوگ کو گھیرواری شلوار بنوائنے آپ گھیرواری شلوار بنوائیں دھوتی بنوائنے آپ دھوتی بنائیے اندر سے بھی پوری اس کی لیس آرہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا وی آتا ہے اور یہ پوری اوپر گھیر والی دھوتی ہے چلیں جی آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اوپر سے لمبائی میں پوری لیس آرہی ہے اور یہ اس طرح سے یہاں پر بھی لیس اس طرح سے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ پوری اوپر آل لیس ہے اور اچھا خاصا اس کا گھیر ہے یہ آگیا ہے اس کا دوپٹا اور دوپٹا یہ بھی ہم نے ڈائی کر آیا ہے اور اس میں پھر سے وہی ہم نے بنارسی پائپن لگوائی ہے کنٹرارس میں براؤن کلر کی ڈارک براؤن ہے دوپٹے پہ چاروں کونرز پہ لگائیے تاکہ کیونکہ جاہیے اس کے کپڑے ہیں تو تھوڑا سا اچھا لوگ آنا چاہیے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے اور یہ کپڑا بلاک کلر کا اس کے اندر بھی سیلس پرنٹ ہو آوا ہے یہ پلین کپڑا نہیں ہے یہ سیلس پرنٹ پہ کپڑا بنا آوا ہے سیلس پرنٹ ڈریس ہے اور یہ ہے فرانٹ اوپن اور یہ والا کپڑا جو ہے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کرتبہ میں نیٹ پہ بہت زیادہ کپڑا آیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے پشواس فروکس بنوا کے پہنے ائر لائن لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے فرانٹ اوپن اس کا دوپٹہ چیک کریں میں نے کنٹراس میں بنوایا ہے اور یہ مہرون کلر کا اس پہ تھوڑا سا کام کروایا ہے دوپٹے پہ کیونکہ گری کنٹراس کروایا تھا اس کا تو اس لئے اس کے دوپٹے پہ بھی ہم نے گری کلر کی پرز لگائے ہیں یہ سلیوز ہے اس طرح کی اور اس پہ ہم نے پائپن دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر مہرون کلر کی کیونکہ کنٹراس مہرون رکھوا ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جو بھی کنٹراس رکھوانا ہے آپ اس کا فرانٹ اوپن بنوائیں اور اندر کا سلک کا کپڑا اور ٹراؤزر کا کپڑا سلک کا ہوتا ہے اس کے ساتھ تھے کہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی اور کپڑا لینا چاہے تو کوئی اور لے سکتے ہیں اور باقی میں نے بس اس پہ کچھ بھی لیسز وغیرہ نہیں لگوائیں کیونکہ اور بہت زیادہ پرلز کے پرے پرلز کا کام تھا تو دوپٹے پہ بھی پرلز لگوا لیے تو آپ لوگ اید پہ پہن سکتے ہیں اگر کہیں دعوت میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ شادی ہو رہی ہے پہن سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ہاں جی جناب تو یہ ہے اس کا کوٹ اور یہ والا کپڑا اگر آپ پاکستان میں آ جائیں یا کراچی میں آ جائیں کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو بہلا پڑا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کا کیا بنایا کیونکہ اس کے پشواز بہت زیادہ چلے تھے ائرلائن فروکس بہت زیادہ چلے تھے لیکن فرانٹ اوپن کسی نے بھی نہیں بنایا یہ بہت ڈیفرن سٹائل ہے اگر آپ چاہیں تو اید پہ بنا کے پہن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر شادی ہو رہی ہے تو جہیز میں لے کے جا سکتے ہیں یا دعوت میں جانا ہے اگر اید پہ کہیں پر تو آپ لوگ یہ ڈریس بنا کر پہن سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے پورا فرانٹ اوپن کوٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں کمبینیشن کے ساتھ سلک کی پائپن پٹی لگائی ہے مہرون کمبینیشن کیونکہ گری کے ساتھ ہمیشن مہرون اچھا لگتا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو مہرون لگانا ہے آپ کو جو بھی کلر پسند ہے آپ کنٹراز کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں ڈھیرو ہزاروں کنٹراز کلرز آپ کو نظر آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے بنا دیا ہے گلہ اس طرح کا اور اس کے بعد بٹنز ہم نے لگا لیا ہے مہرون کلر کے مہرون اور سلور کلر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آگے بٹنز لگا ہے اور سیمپل سا فرانٹ اوپن کوٹ اس کا بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ جو کٹس ہیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ فراغ بھی بنا سکتے ہیں اس کا آپ لوگ فرانٹ اوپن بنا سکتے ہیں اچھا یہ چیک کریں اس کی سلیوز بلکل سمپل ہے لیکن بہت خوبصورت لگتی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر کا جو انر ہے وہ کون سا ہے یہ آگیا ہے اس کا سلک کا انر اور اس کو جتنا آپ آئرن کر دو یہ خراب ہی ہو جاتا ہے آئرن اس کی خراب جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ پلین ہم نے شرٹ بنا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف سلیوز کے ساتھ اس کے اندر بھی سیم یہی پائپن دی بھی ہے اور گلے میں بھی پائپن ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس پہ تھوڑی سی چوڑی پائپن دی بھی ہے یہ اس کا inner ہے اب میں اس سیم اس سٹف پہ ہے یہ اس سلک کا ہی ہے ہن جی تو اب آپ اس کا اوور آل لک چیک کر لیں اندر میں اس سلک کا وہ لگا دیا ہے اس سیم سلک کا ہے سٹریٹ پینٹ میں سلوائی ہے آپ لوگ کچھ بھی سلوائی سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو یہ بہت اچھا لک آتا ہے اس کا اور اس کا دوپٹا سب سے مزیدار اور سب سے زبردست ہے اچھا یہ two پیس ملتا ہے ٹھیک یعنی سلک کا کپرا ملتا ہے ٹراؤزر کا کپرا ملتا ہے اور یہ جو نیٹ ہے یہ ملتی ہے اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹا ملتا ہے اگر آپ نیٹ کا دوپٹا لینا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے اس کے اوپر کنٹراسٹ کر کے دوپٹا بنوائے میں نے نہیں میری ساس نہیں کیونکہ یہ جہیز کا سوٹ ہے تو ماشیل اللہ نے بہت اچھی ڈیزائننگ کی تھی تو میں نے سوچ کہ آپ لوگ سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ جن کی شادی ہونے والی ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے اس ویڈیو سے تو اب میں آپ کو دکھاتی دکھاتی چلیں جی یہ آگیا خوبصورت ترین ڈپٹا سب سے بیس پارٹ اس کا ڈپٹا ہے اور یہ چندری کا ڈپٹا ہے یہ بھی مہرون ہے پتہ نہیں ویڈیو میں مہرون لگ رہا ہے ریڈ لگ رہا ہے بٹ یہ بھی مہرون ہے اور اس میں اس طرح سے کام کروائے گری کلر کے پرلز لگوائے ہیں اور یہ بھی انہوں نے آرڈر پہ بنوائے ہے یہ دوپٹے ریڈی میٹ بھی ملتے ہیں لیکن کیونکہ اگر آپ کنٹراس میں کرنا ہے تو یہ انہوں نے گری کلر کے جو پرلز لگے ہیں یہ آرڈر پہ بنوائے ہے تو آپ کے مرضی ہے اگر آپ نیٹ کا دوپٹا لینا چاہتے ہیں لے لیں اگر آپ چاہیے کہ شفون کا لینا ہے شفون لیں اور اگر سرہا سچون والے دوپٹا لینا چاہتے تھوڑا سا ہیوی میں لیں تا کہ بہت اچھا اور الگنس سا لک آرگا یہ اوبر لک ہے اس کا بہت خوبصورت لگتا ہے پہن کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بہت حسین لگتا ہے ہنجی تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت کام آئی ہوگی انشاءاللہ تو مجھے دیدئی اجازت دعا میں یاد رکھی گا جاتے میں شاہد کو ضرور سبسکرائب پہ دیجو گا اللہ حافظ بائی بائی